اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن تو اپنا ہی بن اللہ ما اقبال درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بھیان اس چیز کے لئے مجلس منقد کی گئی تھی وہ اب اپنے اختتام پر ہے ہم ڈاکٹ صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں ریسپیکٹڈ ڈاکٹر سیل جبار صاحب ریسپیکٹڈ سرپنج صاحب ڈیر آڈینس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ ربی وربکم فابدو حذا صراط مستقیم اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تُو اگر میرا نہ بنتا نہ بن تو اپنا ہی بن اللہ ما اقبال درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بھیان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے محبوب ڈاکٹر سہل جبار کی ٹرانسفر پر ایک الودائی تقریب منانے جا رہی ہے ڈاکٹر سہل جبار نے پچھلے تین سالوں سے ہمارے گاؤں میں شعبہ سہت میں نمائع کار کر دی دکھائی ہے جس کا ہم ان کو اپنے دل کی امیگ گہرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں اور میں بحث کے نمبردار دے حازہ اپنے گاؤں والوں کی طرف سے آج کے دن کو سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے دیور میں اپنا کام بہت ہی احسن طریقے سے نبایا جس کا ہم تہی دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اب ہمیں اس محبوب ڈاکٹر کی یادیں بہت ستائے گی اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے جو اپنے امانتوں اور وعدے کی حفاظ کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس یہ امانت رکھی ہے جو بھی کسی کے پاس عہدہ ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے اور اب میں ڈاکٹر صاحب کی وسادت سے سوشل میڈیا اور میڈیا کی وسادت سے بیسک نمبردار دیور اپنی بات ایرمنسٹریشن تک پوچھانا چاہتا ہوں کہ دیور اندر بھوک لو لاب دو ہزار کمبو پر مشتمل ہے یہاں کے لوگ باشور ہیں ان کے لئے ایک اچھا سا ہسپسٹال ہونا چاہیے تھا اور دو چار ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جبکہ ہمارے اس گاؤں میں ایک سب سنٹر ہے مگر اس میں کوئی بنیادی فیسلٹی موجود نہیں ہے ہمیں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرنے کے لئے سوگام یا کپارا جانا پڑتا ہے ہمارے اس سنٹر میں ٹیسٹ کرنے کے لئے لے بھی موجود نہیں ہے ہمیں یہ بنیادی فیسلٹی فرام کریں تاکہ گاؤں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے آخر پر میں اپنے باشور عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر گاؤں میں کوئی بھی پرابلم ہو ہم مل جل کر اس کو حل نکالنے کی کوشش کریں گے مگر مجھے عوام کا سپورٹ چاہیے تاکہ میں ایمانداری امانداری سے اپنا کام نباؤں اور لاشت پر میں نے جو شاعر کا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ کر کے ام خطر اس پورٹ یعنی ایک سن اکار بکار ان خطر ایک سن ہم دردی خطر ورنہ اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیان نہ تو اس اللہ تعالیٰ پھرشت کریں گے یم را دوح ایباتا نہیں مونچ چھو یم ایڈ سجدہ نہیں مونچ چھو یم ایڈ رکو نہیں مونچ چھو مگر انسان کو رن ام خطر پود تاکہ ام کارنا آکھ ایک سن سکنوں تاکہ ام کارنا آکھ ایک ساکار بکار ان تاکہ ام کارنا آکھ ایک ساڑ جات رہوئی اور یہاں چھو سنہ زمدار تھی بہن سے تھی یہ دیوروک نمبردار چھو اور میں پایز لوگوں دے پایز میں سپورٹ کروں تاکہ بید ام بروکن اور تہنز مشکلات کرو انشاءاللہ حال اور یہ سا گامش کان پرابلی باس مازا تیل ہے کو حال کریت یتا یمیتا آئیس اور تیل ہے کو حال کریت یلتو ہون سپورٹ آئیس میں اور انشاءاللہ پانے کم نباب امانہ داری سان گیانہ داری سان اور آکھمز آئیسنہ کان خالک یعنی کہاں رشوت کھوری آئیس ناعتمز کہاں کرپشن آئیس ناعتمز انشاءاللہ انشاءاللہ انہیں یہ قلوم کرو انشاءاللہ امانہ داری سان بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پہلے یہ ارز کیا تھا کہ چونکہ آج اہل دیور کو تھوڑا سا دکھ بھی ہے کہ ڈاکٹر سہیل صاحب یہاں سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں لیکن تھوڑی سی خوشی ہے میں نے دو دن پہلے سنا ہے مجھے زیادہ تعریف نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ الحمدللہ دیور کے لئے کوئی تو ہوشار ہو گیا اگر ڈاکٹر سہیل صاحب چلے گئے لیکن کوئی تو ہوشار ہو گیا وقت پہ جاگ گیا الحمدللہ یہاں آ کر کے آپ فری یہ جو ہے بیماروں کو دیکھ رہے ہیں ای این ٹی ڈاکٹر سیادت صاحب یہ بڑی خوشی کا مقام ہے ہے کہ نہیں اہل دیور کے لئے مجھے ایک مردہ چار مجھے چار پانچ یا سات سال پہلے کی بات میں ایک جگہ جمعہ پڑا کر کے نکلا تو جمعہ کے بعد مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ دیور میں رہتے ہیں میں نے کہا جی دیور میں تو پھر کہا آپ کیا کرتے ہیں تو میں نے اپنا سارا کہہ دیا میں کیا کرتا ہوں تو کہا کہ ہم نے اکثر دیکھا کہ جب مولوی کہیں سے فارغ ہو کر کے نکلتا تو وہ سری نگر کا روح کرتا ہے کسی مسجد کو پکڑ لے گا یا کسی مدرسے کو تو وہاں بیٹھ کر کے پیسہ کماتا تو آپ نے کیسے دیور کو پکڑ لیا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے چھوڑے ہڑے بچوں کو اکھٹا کر کے قرآن پڑھانا شروع کر دیا اصل پیسہ ہی مقصد ہوڑا ہی ہے چھوڑے ہڑے بچوں کو اکھٹا کر کے ان کا نورانی قائدہ درست کر دیا ان کا قرآن درست کر دیا ان کا قیرہ درست کر دیا ہو سکتا ہے کل یہی چیزیں نجات کے لئے کافی ہوں یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ڈاکٹر سیادت صاحب نے جو ہے ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے ٹھیک اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں لیکن ایک وقت نکالا انہوں نے اور وقت کو قربان کرنا بڑی اہم چیز ہے انہوں نے وقت کو قربان کیا اور یہاں ہفتے میں شاید ایک دو مرتبہ آ کر کے یہاں بیماروں کو دیکھتے ہیں یہ انتہائی خوشی کا مقام ہے اب بتائیے آنکھ کا مریض اور کان کا مریض اور ایک لمبی فیس ادا کرنے کے بعد کو پڑا جاتا تھا پھر اس کے وہاں کئی سارے ٹیسٹ ہوتے تھے جو بیچارہ فیس بھی ادا نہیں کر سکتا تھا وہ ٹیسٹ کیا کرواتا یہ کتنی بڑی خوشی کا مقام ہے میں نے دو دن پہلے سنا تو میں سمجھ میری خوشی کا کوئی مقام نہ رہا میں نے کہا چلو کچھ تو ہوا کہ الحمدللہ اہل دیور سے کوئی شخصیت جاگ گئی کوئی سپود جاگ گیا اس نے اہل دیور کی خدمت کا جو ہے جذبہ اس نے دیل میں لے لیا یہ بڑی خوشی کا مقام ہے ڈاکٹر سیادت صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے مایوسی ضرور ہے کہ ڈاکٹر سوہیل صاحب جا رہے ہیں لیکن عالمدہ خوشی بھی ہے ڈاکٹر سیادت صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے میں ان کا بھی بہت اہل دیور کی طرف سے شکر گزار ہوں اسی طرح سے جو ہے قوم کی خدمت کیا کریں پیسہ جو ہے آنی جانی چیز ہے میں ڈاکٹر سوہیل صاحب سے بھی یہ ارز کروں گا یہاں نہیں لیکن کم سے کم اپنے علاقے میں کبھی ایک دن آپ فری کر کے ان کو جو ہے فری میں دیکھ لیں آپ انشاءاللہ یہی چیزیں آپ کو قیامت میں ضرور ہتائیں گے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ سب کا ہے مسلمانوں کا کہ انشاءاللہ یہاں سے جب دنیا سے چلے جائیں گے لیکن پھر ایک دن کھڑا تو ہونا ہے نا اپنی ساری نوکری کا حساب نہیں دینا ہے اپنی ساری زندگی کا حساب نہیں دینا ہے تو جہاں اتنے سارے پیسے کمالیے باقی دنیا بنالی کچھ نہ کچھ ساتھ میں اپنی قوم کی خدمت کا جذبہ رکھیں کہ اپنے علاقے میں ہم نہیں کہتے ہیں باہر اپنے علاقے کے غریب لوگوں کو چلو امیروں کو نہیں غریبوں کو جو ہے فری دیکھنے کی کوش کریں انشاءاللہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گی تو ڈاکٹر سیادے صاحب کو بھی بہت شکر گزار ہیں ہم اللہ تعالی جو ہے ان کو مزید ترقیات سے نوازیں اور اللہ تعالی ان کی جو ہے آنے والی منازل تمام جو ہے حل کریں ان کو قوم کی جو ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس وقت چونکہ خاص تقریب جو ہے ڈاکٹر سوحیل صاحب کے حوالے سے تھی وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور میں نے ابھی بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ صدیاں آپ کو یاد رکھیں گے اہل دیور انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے لیکن آپ بھی انشاءاللہ اہل دیور کو نہیں بونیں گے وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَخَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ اس چیز کے لیے مجلس منقد کی گئی تھی وہ اب اپنے اختتام پر ہے ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت بہت شکر گزار ہیں آپ نے اپنے یہاں قیمتی سامان جو ہے تین سالے یہاں آپ نے دیئے اس پہ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی ساری باتیں رکھی ہیں اب اس کے لیے اہل دیور کو کھڑا ہونا ہے آپ سب نے سن لیا کہ کس کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو کیسے لانا ہے یہ آپ سب سمجھتے ہیں چونکہ اب اختتام کو پہنچنے والی ہے لہٰذا اختتام پر ایک مختصر انشاءاللہ دعا کریں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب کو انشاءاللہ رخصت بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں جو انتظامیہ ہے ان کا یہ ایک اعلان بھی ہے کہ آپ اس طرح سے کوئی باہر نہ نکلے ان کے لیے ہلکی پھلکی کچھ چائے وغیرہ کا انتظام ہے چائے پھیکے جائیں گے تھوڑی مختصر دعا کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ رخصت اللہم آتینا خیر دنیا وخیر یوم الآخرة وصرف عنا شر دنیا وشر یوم الآخرة اللہم لا تکتلنا بغزبك ولا تہلکنا بعذابك وعافنا من بلائی قبل ذلك اللہم رب ارحمهما کما رب بیانی صغیرہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرہ ولا تحاسبنا حسابا اصیرہ اللہم اننا نسلوکا الافو والعافیہ والمعافات الدائمتا في الدین والدنیا والآخرة اے اللہ اس مجلس کو قبول فرمائے یا اللہ جس مقصد کے لئے یا اللہ جو مدعا تھا یہاں یا اللہ جس مقصد کے لئے رکھی تھی یا اللہ اس مقصد میں کامیابیہ نصیب فرما یا اللہ یہاں کے سارے یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ یا اللہ سب نے یا اللہ یہاں جو کچھ کہا ہے یا اللہ جو کچھ کہا ہے یا سنا ہے یا اللہ اس کے لئے حمد نصیب فرما یا اللہ اس کے لئے یا اللہ طاقت نصیب فرما یا اللہ اس کے لئے یا اللہ رستے نصیب فرما یا اللہ یا اللہ یہاں پر آج یا اللہ محترم مکرم یا اللہ ڈاکٹر سحیل صاحب کی یا اللہ یہ جو ہے یہاں سے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں یا اللہ الودائی تقریب تھی یا اللہ ان کے یہاں جتنے سال انہوں ہیں یا اللہ قوم کی خدمت کی ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ دوسری جگہ پر جا رہے ہیں یا اللہ یہاں وہاں کے لئے بھی ان کو قبول فرما یا اللہ وہاں کے لئے بھی قبول فرما اخلاص نصیب فرما یا اللہ اخلاص نصیب فرما یا اللہ دیانت داری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ترقی کی اور بھی منازل یا اللہ طائع کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علیہ و صحابہ اجمائی برحمت اللہ